لوگ اسی حساب سے کام کرتے ہیں جیسے ان کے دماغ میں لیمٹ سیٹ ہوتی ہیں جیسے ان کے بشواس ہوتے ہیں جب کبھی کسی سٹیٹ میں نئی جوپس نکلتی ہیں اگر دو طرح کی جوپس نکلے ایک جوپ میں ایک لاکھ سیلری ہو اور دوسری جوپ میں دس ہزار سیلری ہو تو سب سے زیادہ فارمز کونسی جوپ کے لیے بھرے جائیں گے سب سے زیادہ فارمز دس ہزار والی جوپس کے لیے بھرے جائیں گے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک لاکھ کی جوپ ان کو مل سکتی ہے وہ اپنے آپ کو اس کے لائک ہی نہیں مانتے دماغ میں لیمٹ سیٹ ہو رکھی ہے کہ مجھے تو ایک لاکھ والی جوپ مل ہی نہیں سکتی میری فیملی میں آج تک کسی کو نہیں ملی تو مجھے کیسے ملے گی اپنے دماغ سے اس لیمٹ کو ہٹا دو جو آپ کو اپنے لکشے تک جانے سے روک رہی ہے Only sky is the limit آپ جتنا چاہو اتنا ہونچا اٹھ سکتے ہو یہ آپ کے efforts پر depend کرتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دنیا میں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ بہت progress کرو زندگی میں بہت آگے بڑھو لیکن ان سے زیادہ نہیں ان سے آگے نہیں جب تک آپ ایسا کام کرتے رہو گے جس میں آپ ان سے پیچھے رہو تب تک وہ بولیں گے کہ آپ صحیح جا رہے ہو اور جب آپ ان سے آگے نکلنے لگو گے تو وہ بولیں گے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے یہ تجھ سے نہیں ہو پائے گا جتنی اکشمتہ ہو اتنا ہی کام کرنا چاہیے غلط راستے پر جا رہے ہو لیکن آپ سمجھ لینا کہ لوگ ایسا بولنے لگ گئے ہیں مطلب آپ کی progress شروع ہو گئی ہے آپ صحیح راستے پر جا رہے ہو جب تک ہاتھی رسی سے بندہ ہوا رہتا ہے تو لوگ بولتے ہیں صحیح ہے بہت ہی پیارا ہے لیکن اگر وہ رسی توڑ کر نکل جاتا ہے تو اس کو پاگل بولنے لگ جاتے ہیں ہاتھی میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ وہ رسی کو آرام سے کبھی بھی توڑ سکتا ہے لیکن وہ بندہ ہوا رہتا ہے کیونکہ بچپن سے اسی رسی سے بندہ ہوا رہنے کے کارن اس کے دماغ میں لیمٹ لگ جاتی ہے اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ اب وہ اس رسی کو توڑنے لائک ہو گیا ہے ہمارے دماغ میں بھی ایسی لیمٹس ہی لگی رہتی ہے جن کا ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا آپ جو کچھ بھی پوری بھاونا سے سچ مانتے ہو وہ ایک دن آپ کی واسطوکتہ بن جاتا ہے جب ویرندر سہواغ کا کرکٹ میں تھوڑا نام ہونے لگا تو ایکسپرٹ نے کہا کہ اس کا تو فٹور کی نہیں ہے یہ کرکٹ میں زیادہ آگے نہیں جائے گا اس کی ٹیکنیک ہی خراب ہے لیکن سہواغ کو اپنے اوپر اتنا وشواس تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنا فٹور ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی اور کرکٹ کا سب سے اٹیکنگ بیٹسمن بنا ہمیش رشمیاں کو لوگ بولتے تھے کہ یہ تو ناک سے گاتا ہے اس کا سنگنگ میں کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اس نے سنگنگ میں بہت بڑا نام کر کے دکھایا کچھ لوگ آج بھی ان دونوں میں وہی کمیاں دیکھتے ہیں جو پہلے دیکھتے تھے لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے بڑی سفلتہ پا کر دکھا دیا آپ کو بھی سفلتہ پانی ہے لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ان کو بولنے تو جو بولتے ہیں وشواس میں بہت بڑی شکتی ہوتی ہے آپ وہ سب پاسکتے ہو جو آپ پانا چاہتے ہو لیکن اس کے لیے ایسا وشواس من میں ہونا چاہیے کہ آپ کر ہی لوگیں لیکن زیادہ تر لوگ تھوڑا سا وشواس کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ٹرائے کرتے ہیں ہو گیا تو ٹھیک نہیں تو دوسرا کام کر لیں گے ٹرائے کرنا ہی فیل ہونے کا کارن ہے کیونکہ ٹرائے میں فل ایفٹ نہیں لگ پاتا ٹرائے مت کرو بہت دہرے سے وہ کام چنو جو آپ کرنا چاہتے ہو اور پھر پوری محنت سے لگ جاؤ وہ کام ضرور ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں